کچھ لوگوں کے گلے بہت جلد خراب ہو جاتے ہیں بہت نازک ہوتے ہیں تو اس کا کوئی روحانی علاج و بعض کوئی گلے میں ٹونسلز وغیرہ بھی ہو جاتے ہیں تو اس کا بھی کوئی وظیفہ بتائیں دیکھیں اس کے لیے صرف تین دن کا یہ عمل ہے تین دن یہ عمل کیجئے گا سو مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں آپ جیسے آج سو مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا پڑھ کر پانی پہ دم کیا اور یہ دم کیا ہوا پانی آپ نے پھی لیا پھر کل دوسرے دن اسی طرح عمل کریں پھر اس سے اگلے دن اسی طرح سو مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ پیئیں تین دن کا یہ عمل ہے کہ بدن میں درد یا کسی بھی چیز کے شکایت ہو گلہ خراب ہو تین دن تک صرف سو مرتبہ ہنڈریٹ ٹائمز اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ پی لیں انشاءاللہ زبدالگلہ آپ کا سیٹ ہو جائے گا طبیعت بہتر ہو جائے گی اب ایک مشورہ میں آپ کو دوں گا دیکھیں تھنڈے تھنڈے مشروبات اسی طرح گلہ خراب کرنے والی چیزیں کھٹی کھٹی چیزیں اور وہ غزائیں جو مرغن ہوتی ہیں تیل والی ہوتی ہیں اور وہ چیزیں جس سے کولیسٹرول بڑھتا ہے ان چیزوں سے بھی احتیاط کریں اجتناب کریں اور انشاءاللہ زبداللہ اللہ کی رحمت سے آپ کا گلہ بھی بہتر ہو جائے گا سینے کے امراض بھی دور ہو جائیں گے اور طبیعت میں آپ کو ایک اتمنان اور ایک سکون بھی انشاءاللہ زبداللہ پیدا ہوگا